بہت کیا ہوں سارے بہت کیا ہوں سارے بہت کیا ہوں سارے دیکھیں آج جو ہمارے آل انڈیا شیعہ پس لبورٹ کی یہاں کو بہت داران کی جو اس وقت میٹنگ ہوئی اس کے اندر کئی اہم فیصلے لیے گئے اور جو ہمارا سب سے اہم فیصلہ ہے جو اس وقت میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو جو سب سے امپارٹن فیصلہ ہے جو بات دکھر کے آئیے کہ ڈی جی پی صاحب کے بیان کی بھرپور طریقے سے مضمت کی ہے آل انڈیا شیعہ پس لبورٹ نے اور میں آل انڈیا شیعہ پس لبورٹ کی یہ طرف سے آپ تمام حضرات سے میڈیا کے ذمہ داران سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آٹھ اگست کو دن میں بارہ بجے جتنے اتر پردیش میں تازیہ دار ہیں وہ ڈی ایم لکھنوں کو میمورنڈم دیں تاکہ وہ میمورنڈم اتر پردیش کے مکمنتری تک جائے آٹھ دسمبہ آٹھ اگست بارہ بجے دن میں ڈی ڈی پی کے خلاف ڈی ایم کو میمورنڈم دیں اتر پردیش کے مکمنتری کو لکھ کے تاکہ وہ اپلائی اس بیان کو واپس لیں اس کے علاوہ یہ جو پوری گائیڈ لائن ہے اس گائیڈ لائن کا زبردست طریقے سے ویروت کیا گیا ہے جس کے اندر مد سابہ اور تبرہ کہکے شیعہ اور سنی تنازہ پیدا کرنے کی بات کی گئی ہے گاؤت کو کہکے ہندو اور مسلمان تنازہ کو اختیار کرنے کی بات کی گئی ہے کبھی اس طریقے کا آج تک کے آدادی کے بعد سے آج تک کے محروم کڑوں کے اس طریقے کی گائیڈ لائن نہیں آئی اگر کوویڈ گائیڈ لائن کی بات تھی تو بیشا کوویڈ گائیڈ لائن کا ہم احترام کرتے ہیں کوویڈ گائیڈ لائن کا کبھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوویڈ گائیڈ لائن کا پالن نہ ہوا ہو کوویڈ گائیڈ لائن کا پالن ہوا ہے اور زبردست طریقے سے کوویڈ گائیڈ لائن کا پالن کیا گیا ہے مگر تادیہ ہمارے یہاں بچہ بھی سر پر رکھے جاتا ہے بوڑھا بھی سر پر رکھے جاتا ہے جو تادیہ آشورے کو اٹھتا ہے اتر پر دیکھ سرکار تادیہ نکلنے کی اجازت دے اس لیے کہ جب ہم گھر سے میت نکال سکتے ہیں تو ہم گھر سے تادیہ کیوں نہیں نکال سکتے ہیں لہذا تادیہ جلوس کی شکل میں نہیں جاتا ہے جو لوگ گمراہ کر رہے ہیں کہ تادیہ کا جلوس تو پروسیشن جب سب کے نہیں نکل رہے ہیں تو ہم پروسیشن کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں تادیہ ایک گھر سے ایک نکلتا ہے اور ایک دکھانی جاتا ہے مختلف کربلاوں میں جاتا ہے وہاں دفن ہوتا ہے لہذا اس کی باقیدہ ہم اجازت کی مانگ کر رہے ہیں کیا اس کے پیچھے کی سیاسی طاقتوں کا ہاتھ ہے جو بیان دیا گیا ہے دیکھئے اس کے پیچھے تو ابھی ہم اتر پردیش کے مکمنٹری شریعی یوگی آدیت ناجی سے جلدی ملاقات کرنے والے ہیں اور ملاقات کریں گے دیکھتے ہیں اس کے اندر کس کا ہاتھ ہے یہ آپ کے سامنے جلدی آ جائے گا ملان صاحب ایڈی جی ایلو کا کہنا ہے کہ یہ جو ریالٹی ہے بھائی گارڈ لائن میں لکھے گئی ہے گارڈ لائپی دیگی ہے گارڈ کو گائز